السلام علیکم عزیز طلبہ آن لائن لیکچر کے سلسلے میں سپیریئر کالیج منڈی پہاودین سے میں ہم محمد عساق لیکچر نمبر ایک میں پیپر پیٹرن کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی آج میں کتاب کے جو چیپٹر نمبر ون ہے اس کا جو سبق نمبر ون ہے اس میں کچھ گفتگو ہم کریں گے یہ کتاب کل چار ابواب پر مشتمل ہے جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا کہ چاروں کے چاروں امپورٹنٹ ہیں ہر حوالے سے جو چیپٹر نمبر ون ہے وہ بنیادی عقائد پر مشتمل ہے اس کتاب میں کل پانچ بنیادی عقائد ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کریں گے پانچ بنیادی عقائد میں سے توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں یہ پانچ بنیادی عقائد ہیں جن کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے میں دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ہمارے جو بنیادی عقائد جو ہیں وہ پانچ نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے جیسے آپ نے ایمان مفصل میں پڑا ہوگا پانچ انہی بنیادی عقائد کا تذکرہ چھٹا تقدیر کا تذکرہ کہ میں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں تو گویا تقدیر پر ایمان لانا وہ بھی ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے اسی طرح جنت پر ایمان لانا جہنم پر ایمان لانا قبر پر ایمان لانا پلسرات پر ایمان لانا یہ ایک لمبی فہرست ہے جو کہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لیکن وہ سارے کے سارے اس چپٹر کے اندر شامل اس لیے نہیں کی گئے جو کہ اگر وہ ساری چیزوں کو شامل کیا جاتا تو کتاب کا جو حجم ہے والیم ہے وہ ڈھیر سارا طویل ہو جاتا اور جن عقائد کا میں نے تذکرہ کیا جیسے تقدیر کا عقیدہ یہ خاصہ مبہم بھی ہے تفصیل طلب بھی ہے اس لیے ان چیزوں کو ہمارے سلیبس میں شامل نہیں کیا گیا یہ بات میں اس لیے وضاحت کرنا ضروری سمجھا کہ بنیادی عقائد سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بنیادی عقائد یہ پانچ ہی ہیں یعنی ہمارے مسلمان ہونے کے لیے صرف ان پانچ چیزوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ تمام بنیادی عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن وہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے ہمارے سلیبس کے اندر صرف ان پانچ بنیادی عقائد پر گفتگو کی گئی ہے ان عقائد کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کا بیان کرنا ضروری ہے وہ بات یہ ہے کہ عزیز طلبہ دنیا کے اندر جتنے بھی مظاہب موجود ہیں اس کے اندر صرف کسی مذہب ہے جو کہ انسان نے بنایا نہیں ہے آسمانوں سے نازل ہوا ہے منزل من اللہ ہے اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مظاہب موجود ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں انسان کس اعتبار سے کامل اور مکمل ہے انسان کا علم کس اعتبار سے کامل اور مکمل ہے یہ چھوٹی سی ایک بات سے اندازہ لگائیں گے انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے جو انسان کے پاس ذرائع ہے وہ ذرائع بے شمار ہے چند ایک ذرائع کا آپ سے تذکرہ کرنا چاہوں گا نمبر ایک حواس خمسہ ان کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں حواس خمسہ کے اندر چار تو ہمارے اس چہرے کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے آنکھ دیکھنے کی حص سونگنے کی حص چکھنے کی حص سننے کی حص اور چھونے کی حص یہ پانچ ایسے حواس ہیں جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ پانچ کے پانچ حواس ان کے اندر دو خامیاں ہیں یہ محدود بھی ہیں اور ناکس بھی ہیں محدود ہونے کا مطلب ایک تو یہ اپنے دائرے کے اندر رہ کر کام کریں گے اپنے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے مثلا آنکھ کا کام ہے دکھانا تو آنکھ صرف دکھائے گی آنکھ چیزوں کے ذائقے چک کے نہیں بتائے گی کہ اس چیز کا ذائقہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے چونکہ یہ آنکھ کا کام نہیں ہے یہ زبان کا کام ہے اور زبان کسی چیز کو دیکھ کر نہیں بتائے گی کہ یہ چیز کیسی ہے سفید ہے سیاہ ہے سرخ ہے چونکہ یہ زبان کا کام نہیں ایک تو یہ محدود ہے اپنے دائرے کے اندر کام کریں گے اور اپنے دائرے کی بھی ایک لیمٹ ہے مثلا آپ دس کلومیٹر سے کسی کی آواز سن نہیں سکیں گے چونکہ کان کی یہ حد نہیں ہے کان ایک حد تک آپ کو سنا سکتا ہے اس سے آگے نہیں سنا سکتا دوسرے نمبر پر ان کی صفت میں نے بتائی کہ یہ ناقص ہے ناقص ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے کام کرنے کے اندر غلطی کا احتمال ہر وقت موجود رہتا ہے مثلا آپ گرمی میں سخت دپہر کے وقت آپ سڑک پر سفر کریں تو آپ کو دور سے آپ کی آنکھ آپ کو دکھائے گی کہ سڑک پر پانی پڑا ہے حالانکہ آپ اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہاں پر پانی نہیں ہے تو دیکھیں آپ کی آنکھ نے آپ کو غلط دکھایا اسی طرح اگر آپ کو سخت بخار ہے تیز بخار ہے جس کی وجہ سے زبان کا ذائقہ بگڑ گیا آپ اگر میٹھی چیز بھی کھائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کڑوی چیز کھا رہے ہیں یا بے ذائقہ چیز کھا رہے ہیں تو دیکھیں حواس کے ذریعے سے جو آپ کو علم پہنچ رہا ہے آپ کی عقل آپ کو کچھ بتا رہی ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے لیکن آپ کے حواس آپ کو اس کا جو نالش دے رہے ہیں علم دے رہے ہیں وہ غلط دے رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو علم حاصل ہوتا ہے ہم عقل کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں بہت ساری معلومات معلوم چیزوں کو ملا کر ایک مجہول چیز کا ہم علم حاصل کرتے ہیں تو بساوقات دیکھتے ہیں کہ ہماری عقل وہ فیصلے اچھے کر لیتی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور بساوقات ہماری عقل جو ہے وہ غلط فیصلے کرتی ہے اس سے ہماری ذات کو بھی نقصان ہوتا ہے لوگوں کی ذات کو بھی نقصان ہوتا ہے مثلا میں ایک مثال دینا چاہوں گا ہمارے ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے انہوں نے انسان کے بارے میں یہ تجزیہ پیش کیا کہ انسان جو ہے وہ بندر کی ترقی آفتہ شکل ہے یعنی اگر انسان کی ہسٹری میں چلے جائیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے بندر تھا بندر سے انسان جو ہے وہ ترقی کرتا کرتا وہ انسان بن گیا جبکہ یہ بات ایسے نہیں ہے اگر وہ بندر ترقی کرتا کرتا انسان بن گیا تو آج کے جو بندر ہیں وہ بندر کیوں ہیں وہ انسان کیوں نہیں بنے حالانکہ انسان ایک اللہ کی الگ مخلوق ہے اور بندر جو ہے وہ اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے دوسرے نمبر تیسرے نمبر پر جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ تجربات کر کے ہم کچھ چیزوں کو ملا کر تجربات کرتے ہیں اور اس سے ہم ایک نئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ تجربات بھی ہمارے بساوقات صحیح ہو جاتے ہیں تجربات کے ذریعے سے ہم اپنے مطلوبہ حدف حاصل کر لیتے ہیں اور بساوقات ہمارے تجربات بھی غلط ہو جاتے ہیں ہمیں غلط علم دیتے ہیں جیسے ایک سائنسدان گزرا اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ جاندار چیزوں سے ہی پیدا ہوتی ہیں جاندار چیز کبھی بے جان چیز سے پیدا نہیں ہوتی ایک عرصے تک وہ اس بات کا قائل رہا لیکن پھر کچھ تجربات کی روشنی میں اس پر یہ بات آشکارہ ہو گئی اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ جاندار چیز بھی بے جان چیز سے پیدا ہو سکتی ہے تو دوستو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اس پر کچھ کیمیکل لگائے اور اس کو بند کر دیا ایک جار کے اندر کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ اس گوشت کے اندر ہشرات اور کیڑے وغیرہ پیدا ہو گئے تو اس کا تجربہ غلط ثابت ہو گیا اسی طرح ہم وجدان ایک چیز ہے جس کو ہم چھٹی ہز کا نام بھی دے سکتے ہیں آپ نے بساوقات انسان کو دیکھا ہوگا وہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ایک مفروضہ قائم کر لیتا ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا یا مجھے کوئی خوشی ہوگی مجھے نفع ہوگا یا مجھے بیمار ہو جاؤں گا یا میرے ساتھ یہ ہو جائے گا انسان ایسے ہی بیٹھا بیٹھا خیال کر لیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بساوقات اس کی باتیں سچ ہو جاتی ہیں وہ جیسا وہ سوچتا ہے ویسا ہو جاتا ہے اور بساوقات ایسا نہیں بھی ہوتا وہ غلط بھی ہو جاتا ہے تو علم کے صرف ذرائع یہ نہیں ہے میں نے تو صرف چند ایک بطور نمونے کے پیش کی ہے وہ بے شمار ہے لیکن وہ سارے کے سارے جو ذرائع علم ہیں وہ کامل اور مکمل نہیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح غلطی اور کتاہی کا جو امکان ہے وہ موجود ہے دوستو جتنے بھی ذرائع علم ہمارے پاس پائے جاتے ہیں ان ذرائع علم کے اندر ایک اور ذریعہ علم بھی ہے جس کو علم وحی کہا جاتا ہے علم وحی ایک ایسا علم ہے جو کہ ہر اعتبار سے کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور کتاہی کا امکان موجود نہیں ہے اب علم وحی مضبوط کیس طرح ہے چونکہ علم وحی یہ نازل کیا اللہ تعالی نے اللہ تعالی ہر اعتبار سے کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے اور اس علم کو لانے والے کون ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے اور فرشتے جو ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہیں معصوم ہیں اور جن ہستیوں پر اللہ تعالی نے اس علم کو نازل کیا ان کو نبی یا رسول کہا جاتا ہے وہ بھی ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہیں انبیاء سے کسی قسم کی کوئی غلطی اور کتاہی نہیں ہو سکتی عزیز طلبہ کتاب میں ایک بات کہی گئی ابتدا میں کہ انسان کے جس طرح کے نظریات اور اقائد ہوتے ہیں اس کے جسم سے ادا ہونے والے افعال اور اعمال بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں اگر اس کے نظریات اچھے ہیں تو اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال جو ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے جیسا کہ میں نے شروع میں بات آپ کو بتائی کہ انسان کا ہر کام جو ہے وہ انہی نظریات کا وہ اکس ہوتا ہے یہ ایسا ایک بنیادی اقائد کے بارے میں جو میں نے بات کی یہ بنیادی اقائد انسان نے خود نہیں بنائے بلکہ آسمانوں سے نازل ہوئے ہیں تو لہٰذا یہ اقائد اگر اچھے ہیں تو ان سے نکلنے والے اعمال بھی اچھے ہیں اس کے برخلاف ہم باقی دنیا کے مذاہب کے اندر اگر غور و فکر کریں تو ان کے اقائد میں بے شمار جو ہے وہ خامیہ ہیں جن کو میں وقتاں فوقتاں وقت جیسے جیسے کتاب آگے چلے گی ان کے بارے میں وہ ذکر کرتا چلا جاؤں گا جیسے ایک مثال ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے ہندوستان ہم اس کے بارے میں دیکھیں ان کا جو نظریہ ہے وہ ان کی بنیاد کس چیز پر ہے ان کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ جو چیز ان کو نفع مند نظر آتی ہے وہ اس کی بھی عبادت کرتے ہیں تو جو چیز ان کو نقصان دے نظر آتی ہے وہ اسی کی عبادت کرتے ہیں تو چنانچہ دیکھیں وہ شیر کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ سام کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ آگ کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ گائے کی بھی عبادت کرتے ہیں چونکہ یہ ان میں سے کچھ چیزیں ان کو نفع پہنچاتی ہیں کچھ چیزیں ان کو نقصان پہنچاتی ہیں چونکہ اس کی بنیاد انسانی اقل پر ہے تو وہ ایسی تخلیقات پیش کرتے ہیں ایسے شہکار پیش کرتے ہیں جن کو انسانی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ایسے نظریات پیش کرتے ہیں کہ اگر ان پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو وہ نسل انسانی کے لیے خطرات کا باعث ہو سکتا ہے جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ایک لڑکی کی انہوں نے شادی ایک جانور سے کروا دی ایک کتے سے شادی کروا دی وہ لوگ چونکہ ستاروں پہ بلیو رکھتے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ منحوس ہے اور لہٰذا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی وہ نحوست جو ہے وہ اس کے گھر پر بھی جائے گی تو انہوں نے ایک نظریہ بنایا ایک ان کے مذہب نے اس کو اجازت دی تو انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس کی شادی ایک جانور سے کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی نحوست کسی انسان پر آنے کی بجائے کسی جانور کے اوپر چلی جائے جبکہ اگر ہمارے پاس صرف اکل ہوتی یا یہی ذرائع علم ہوتے تو ہم بھی اس سے اس طرح خامی اور کتاہی کا شکار ہوتے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو ہاتھ دکھایا اور اس کی باتوں پہ بلیو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن تک عبادت ہی قبول نہیں کریں گے کون نیک بخت ہے کون بد بخت ہے کون منحوس ہے اور کون منحوس نہیں ہے اس کا فیصلہ میرے اور آپ کے ذمہ نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا فیصلہ دنیا کے اندر نہیں کرے گا بلکہ آخرت کے اندر کرے گا دیکھیں اگر ہم اپنی اکل کے اوپر اس نظریہ کے بنیاد رکھتے تو آج ہم بھی وہیں کھڑے ہوتے جہاں پر یہ لوگ کھڑے ہیں لیکن چونکہ ہمارے لیے یہاں پر غلطی کا امکان موجود تھا کتاہی کا امکان موجود تھا تو یہاں پر جو مضبوط ذریعہ علم ہے وہی یہاں پر ہمارے پاس موجود تھی وہی نے ہمیں نقصان کرنے سے بچا دیا اور وہی نے یہاں پر ہماری سوچ پر پہرہ لگا دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے اگر تم کسی کے نیک بخت یا بدبخت ہونے کا فیصلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور گناہوں کو اپنی طرف مول لوگے تو اس لیے یہاں پر جتنے بھی عقائد ڈسکس کیے جائیں گے بیان کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے منزل من اللہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا اور ہمارے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا کہ تم نے ان کو ماننا ہے ان پر یقین کرنا ہے تاکہ ہم دنیا کے بہت سارے مفاصل سے بچ جائیں شکریہ